آج جب اسی حوالے سے کرونا کے حوالے سے نوٹس کی سمات ہو رہی تھی تو چیف چرسر آف فاکستان نے زکاة کے حوالے سے بھی بات کی اور آج وفاقی حکومت نے اپنی ریپورٹ جمع کروائی ریپورٹ کے مطابق وفاق نے نو اور اب سے زائد روپے کی زکاة جمع کی جبکہ جپٹی اٹرنی جنرل خالد جعوید نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ وفاقی حکومت زکاة فنڈ صوبوں کو دیتی ہے لیکن صوبائی حکومتیں زکاة مستقین تک نہیں پہنچا پاتی اور زکاة کا بڑا حصہ انتظامی اخراجات پر لگ جاتا ہے یہ انکشاف اٹرنی جنرل نے شپریم کورٹ کے روپ روپ کرونا از خد کیس کی سمات کے دوران دیا چیف جرسرس کا کہنا تھا کہ زکاة کے پیسے سے دفتری امور نہیں چلائے جا سکتے زکاة کے پیسوں سے لوگوں کو جہاز پر سفر نہیں کروایا جا سکتا حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ زکاة کے پیسے ٹی اے ڈی اے پر خرچ نہ ہو بلکہ اصل لوگوں پر خرچ ہو جن کو اس کی ضرورت ہے چیف جرسرس نے یہ ریمارکش بھی دیئے کہ بیت المال والے کسی کو فنڈ نہیں دیتے افسوس ہے کہ بیت المال کا بڑا حصہ بھی انتظامی امور پر خرچ ہو جاتا ہے علاوہ عظیم چیف جرسرس نے اس افسار کیا کہ دی جی بیت المال بھی زکاة فنڈ سے تنخواہ لے رہے ہیں آخر مزارات کے پیسے سے افسران کیسے تنخواہ لے رہے ہیں اٹرنی جنرل نے جواب دیا کہ افسران کی تنخواہیں حکومت کو دینی چاہیے اس پر چیف جرسرس نے جواب دیا کہ جو قوانین صوبوں نے بنائے ہیں ان کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے اس موقع پر بینچ کے اہم رکن جرسرس عمر عطا بندیال نے کہا کہ مستحقین کی رقم کیسے جاتی ہے کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے اس کا کچھ نہیں بتایا گیا اس لیے وفاق حکومت کو زکاة فنڈ کا آڈٹ کروانا چاہیے کیونکہ زکاة فنڈ کے آڈٹ سے صوبائی خود مختاری کم از کم متاثر نہیں ہوگی چیف جرسرس نے زکاة فنڈ کی جامع تفصیلات فراہم نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا اور یہ ریمارکس دیئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کام میں شفافیت نہیں ہے سندھ حکومت ہو یا کسی اور صوبے کی حکومت مسئلہ شفافیت کا ہے رپورٹ میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ انداد دی گئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی فاظل عدالت نے اسلامی نزیاتی کانسل اور مفتی تقی عثمانی سے بھی اس حوالے سے معاونت طلب کر لی ہے کہ کیا زکاة کے پیسوں سے انتظامی امور اور تنخواہیں دی جا سکتی ہیں اس وقت ہمارزہ ٹیلیف آن لائن کے اوپر اسلامی نزیاتی کانسل کے اہم رکن اور صحافی جہاں بعلامہ شفیق پسروڑی موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا ذاتی نکتہ نظر کیا ہے کیونکہ اس حوالے سے اسلامی نزیاتی کانسل کا اجلاس ہوگا تو اسی کے اندر کوئی مشترکہ رائے سامنے آئے گی جی علامہ شفیق پسروڑی صاحب رائے صاحب دو شعبے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر دو میک میں بڑھائے گئے ہیں ایک بیت المال کا ایک زکاة اور شرکہ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسلامی نزیاتی کانسل میں پچھلے دو تین اجلاسوں میں اس پر گفتگو ہوتی ہے اس کے لیے الکٹر کمیٹی بھی بڑھی ہے اور انہوں نے کوئی سفارشات بھی طے کی ہیں کہ جو اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلام طلب ہے ان کی طلب توجہ دی جائے ہمارا یہ موقف ہے کہ دونوں محکموں کو ایک جگہ پر دیا جائے انہوں نے زکاة اشد کا جو راڈیننس تھا وہ انیس سو اسی میں بنا تھا اور اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ زکاة میں سے جو سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون نہیں کر سکتے کسی طرح جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں ہو سکتا تو بید المال کا جو محکم ہے وہ الگ بنا دیا گیا تھا اب صورت حالاتی ہے کہ زکاة کے لیے اللہ رب العزت نے آٹھ مسارب بنائے ہیں جن پر زکاة خرچ ہو سکتی ہے سورہ توبہ کی ایڈ نمبر ساٹھ کے اندر ان کے ذکر کرنے سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے گوشت زار کر دوں کہ ایک سرسایہ ابو دعوت کی روایت ہے یہ سنن ابو دعوت کی اس نے آکر رسول باقی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ مجھے ذکاة میں سے حصہ دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تو نے ایسا سوال کیا کہ جو میں نہیں کر سکتا اللہ نے اس کے لیے مات جو ہے یا مصرف جو ہے مقرر کیا تو اس کے اندر نہیں آتا وہ آٹھ مسارب جو ہیں ان مصرف کے اندر پہلے مصرف ہے فقراء کا دوسرا ہے مساکین کا تیسرا جو ذکاة کو اکٹھا کرتے ہیں یا ذکاة کے کام کرتے ہیں آمیدین انہیں کہا جاتا ہے ان کے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں محلوفات القلوب آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر غارمین یعنی جو کردار ہیں جو کرد نہیں دے سکتے جنہوں نے لیا تھا اس طرح سے کہ دیں گے وہ آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد فیس ویلی اللہ کا زمرہ ہے پھر مسافر کے حقوق ہیں وہ آ جاتے ہیں اسی طرح ذکاة پھر ذکاة کا معاملہ ہے کہ جو غلاموں کو آزاد کروانا یا آج کے دور کے اندر جو کہتی ہیں جو اپنا جرمانہ دا نہیں کرتے جیل کاٹ رہی ہیں ان کو آزاد کروانا یہ آٹھ مسارت ہیں بک صاحب ابھی آپ نے جو تیسری شک کا بیان کی ہے جس میں معاونین کا ذکر ہے کیا اس کی تھوڑا سی تشریف فرما دیں گے آپ وہ آمیلین سے مراد وہ ہے جو ذکاة ہی کے جمع خط کرنے میں اس وقت ہوتا یہ تھا کہ مختلف علاقوں سے ذکاة لے گی آنی ہوتی تھی اور وہ پھر ذکاة کا حساب کتاب رکھتے ہیں لیکن اس میں سے یہ کمیشن نہیں ہوتی اس میں سے بقیدہ ان کے لیے تنخواہ مقرر ہوتی ہیں آپ نے جو سوال کی ہے وہ مختلف اداروں کے بارے میں ہے کہ ان اداروں کے لیے تعاون کیا جا سکتا ہے ان اداروں کے ملازمین کے لیے اب اداریں دو قسم کی ہیں ہمارے باکستان میں ایک سرکاری ادارے ہیں ایک ہے جو نجی ادارے ہیں شفیق صاحب معذرت کے ساتھ میں شاید اپنا سوال آپ کے سامنے درست انداز میں نہیں رکھ سکا سرپرین کورٹ کے اندر جب سماعت ہو رہی تھی تو بیت المال اور زکاة کے دپارٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی تھی کہ کیا ان اداروں کو اس سے تنخواہ دی جا سکتی ہے ان افسران کے ٹی اے ڈی اے اس حوالے سے خرچ کیا جا سکتے ہیں کیا یہ لوگ جہازوں پر سفر کر سکتے ہیں یہ وہ ریمارکس ہیں جو آج عدالت کے روبرو پیش آئے میں وہی ارض کر رہا ہوں کہ زکاة کے زمرے میں تو یہ کسی زمرے میں نہیں آتے اس لیے کہ زکاة جن کو دی جائے گی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود صاحب نصاب نہ ہو ہمارے ہاں جو اداروں کے اندر ملازمین ہیں ان کی کئی کیٹیکریز ہوتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بہت کام ہوتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی مرات تنخواہوں سے زیادہ ہوتی ہیں تو جو خود جن کے گھروں کے اندر زیورات ہیں جن کے گھروں کے اندر فرنیچر بہت زیادہ ہیں جن کی اپنا تحیشانہ زندگی ہے جن کے اندر پاس مال موجود ہے بینکوں کے اندر موجود ہے وہ تو کسی زمرے میں بھی زکاة میں نہیں آتے لیکن ادارے میں وہی ارض کرنا کہ دو قسم کے ادارے ہیں ایک سرکاری ایک غیر سرکاری اگر آپ وہ ادارے کو دیں گے یا ان کے ملازمین کو دیں گے یہ دو صورتیں ہیں اگر ادارے کی مد میں دیں گے تو ادارے بیت المال اور زکاة لینے کے کب حق دار سہتے ہیں یہ الگ سے بات ہے ان کے ملازمین تنخواہیں لینے کے بعد اگر ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں تو وہ تو اس زمرے میں آ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ زکاة سے ہٹ کے بیت المال سے مدد کی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ افراد ہوں اداروں کے لیے جو ہیں وہ تو ایک اور نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ادارے خود کفیل ہیں جن کے مالکان اگر خیر سرکاری ہیں تو مالکان اگر سرکاری ہیں تو ان کے لیے الگ سے فن مقرر ہوتے ہیں اگر آپ بیت المال کو جس کے لیے مددات موجود ہیں جس کے لیے بقیدہ مسارے موجود ہیں ان سے ہٹ کر سرکاری ادارے پر خرچ کرنا شکر کر دیں گے تو یہ ایک ایسا دروازہ ہے اگر کن دیا گیا تو پھر اس کے اندر بہت زیادہ خرابیاں بیدا ہو جائیں گی شفیق صاحب میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ناظرین کے لیے آپ تھوڑی سی آسانی کے ساتھ بیان کر دیں کہ جو لوگ جو افسران زکاة و عشر یا پھر بیت المال کے دفاتر کے اندر کام کرتے ہیں کیا سرکار ان کو یہ اجازت دے سکتی ہے کہ آپ لوگ اپنی تنہاہیں مزارات کی کمائی سے یا زکاة کے پیسوں سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو لوگ لے رہے ہیں وہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ باقیدہ پاکستان کے قانون کے اندر دو الگ سے محکمے ہیں ایک زکاة و عشر کا دوسرا بیت المال کا زکاة و عشر سے بیت المال کو اس لیے الگ کیا گیا تھا کہ اس میں غیر جو مسلم ہیں ان کی بھی مدد کی جا سکے لیکن وہ ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں جو فقیروں اور مسکینوں کے زمرے میں ہتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اس کی ضروریات موزی نہیں ہو سکتی اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں اب اس تعریف کے نکتہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ملازمین بقیدہ مختلف کیٹیکلز ہوتی ہیں ایک درجہ چہارم کا ملازم ہے ایک انیس ویں گریڈ کا بیس ویں گریڈ کا بائیس ویں گریڈ کا تو سب تو یکسہ نہیں ہو سکتے دوسری بات یہ ہے اداروں کی مدد کرنی ہے آپ نے یہ ملازمین کی کرنی ہے اداروں کی کریں گے تو پھر تو اور یہ بقیدہ دونوں جو میک میں ہیں بیت المال اور اس کے لیے بقیدہ آئین کے تحت بقیدہ قوانین موجود ہیں ان قوانین کو بھی مدنظر دکھنا پڑے گا تو یہ ایک ایسا سوال ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر آپ نے تعاون کرنا ہے تو بیت المال کے اندر جاتے ہیں اوقاف کے جو ہیں اوقاف کے ملازمین کی تنگاہیں ابھی تک موجود ہیں ان کو نہیں دی جا سکیں بہت بہت شکریہ علامہ شفیق بسوری آپ کا آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس حوالے سے اس سفارشات پہلے بھی مرتب کی جا چکی ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کی معاونت کے حوالے سے جو ریمارکٹس آئے ہیں اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ اسلامی نظراتی کونسل ایک مرتبہ پھر ان سفارشات کے اوپر غور کر کے اکرام سے یہ سفارشات طلب کی ہیں کہ کیا زکاة کے پیسے بیت المال یا زکاة کے ادارے کے افسران کی تنخواہوں کے اوپر خرچ کیے جا سکتے ہیں کیا کہنا اس حوالے سے دین کا سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کرنے چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں ہمارا موقع دینے کے لیے وقت سرہم کیا اور یہ ہے قبلہ کے اصل میں جو یہ بیت المال میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ عاملین کے صف میں شامل ہوتے ہیں اور ظاہر ہے جو عاملین ہیں ان کو جو تنخواہ دی جائے گی وہ اسی بیت المال سے ہی دی جاتی ہے جو مال اس میں موجود ہوتا ہے یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے یہ سسلہ ایسی چلا آ رہا ہے بلکہ خلفہ راجدین کے زمانے میں بھی یہ اسی طرح سسلہ رہا ہے اور یہ اسلامی نظام میں یہ کوئی نئی بات یا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جب بھی بیچ میں آہ عاملین جو زکاة کو جمع کرتے ہیں اب تو یہ ساری چیزیں آسان بھی ہو چکی ہیں لیکن اس زمانے میں بھی جو زکاة کو جمع کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے دور دراز گاؤں مختلف علاقوں میں تو ظاہر ہے کہ ان کی بھی رہائش ان کی زندگی ان کی آل اولاد جب وہ حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کے ذرن سمدار جو ہے وہ حکومت ہی ہے تو پھر ان کو بیت المال میں سے یہ پیسہ دیا جاتا تھا علامہ صاحب جو آج معاملہ تھا سپیم کورٹ کے اندر وہ یہ تھا کہ اٹرنی جنرل نے اپنی ریپورٹ کے اندر بتایا تقریباً نو عرب روپے وفاق سوبوں کو دیتی ہے اور وہ نو عرب روپے میں سے زیادہ تر حصہ انتظامی امور کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے لوگ تو زکاة اور اشد دیتے ہیں کہ کسی غریب آدمی کی مدد ہو جائے یہاں نو عرب روپے کا ایک بڑا حصہ کیا مجھے سنتا رہے ہیں علامہ صاحب سوال آپ سے یہ کیا ہے کہ سپیم کورٹ کے اندر آج جو معاملہ تھا وہ نو عرب روپے سے متعلق تھا اٹرنی جنرل آف پاکستان نے اپنی ریپورٹ کے اندر یہ بتایا کہ وفاق نو عرب روپے سوبوں کو پروائیڈ کرتا ہے اور اس نو عرب روپے میں سے زیادہ تر حصہ بڑا چنک انتظامی امور کے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے جو معاملہ تقسیم کا ہے یا وہ ان کے پاس جو جمع کتنا ہوتا ہے اور وہ انتظامی امور پہ کیا خرچ کر رہے ہیں یہ تو کوئی وہاں پر موجود کوئی ایسی کیبنٹ ایسی یہ جو متعلقہ آداریں ہیں وہ اس کا آڈٹ کر سکتے ہیں کہ مال کتنا آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے جی وہ آڈٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹرنی جنرل نے یہ بتایا کہ نو ارب روپے وفاق نے اکٹھے کیے نو ارب روپے وفاق نے سوبوں کو پروائٹ کیے گئے اور سوبے اس حوالے سے زیادہ تر حصہ انتظامی امور کے اوپر خرچ کرتے ہیں میں نے بہت کیا نا کہ یہ تو ایک مکمل آڈٹ ہونا چاہیے کہ وہ جو مال جمع ہو رہا ہے کہ اگر وہ لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے لوگوں کے پیٹ میں ہی جا رہا ہے بلکہ جو اس کا اصل حقدار ہے تو یہ تو ایک لمحہ سکریہ ہے ہماری پوری کاملی کیا دین اس حوالے سے کوئی وضاحت کرتا ہے کہ کتنا حصہ انتظامی امور کے اوپر خرچا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ تمام تر حصہ یا تقریباً پچھتر فیصد دسی فیصد حصہ شاید انتظامی امور پر خرچ کیا جا رہا ہے اس میں کتنا سب سے بڑی بات جو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ جو سب سے اہم نقطہ یہاں پر سامنے ہمارے ہوتا ہے وہ ہے انسان کی نیت کہ آپ کی نیت کیا ہے اگر آپ کی نیت صاف ہو تو سارے کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں اگر نیت صاف نہ ہو تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہر معاملے میں جو ہے وہ گڑھ بڑھ چرو ہو جاتی ہے مقصد کہنے کے یہ ہے کہ جو عاملین وہاں پہ بیچ میں کام کر رہے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ زندگی بسر کرنے کے لیے ایک معمولی رقم یا ان کو کوئی تنخواہ دینا وقت کے حالات کے مطابق آپ کو دینے ہیں وہ ایک علاق بات ہے لیکن ہم اپنے کسی بھی سسٹم کی کسی بھی تنخواہ کو چیک کریں اگر وہ لاکھوں میں کروڑوں میں تنخواہیں جا رہی ہوں تو جقیناً اس کا مقصد یہی ہوگا کہ یہ جو حق دار ہیں ان تک ان کا حق نہیں پہنچ رہا جیسے باقی محقموں میں یہی ظلم رواہ ہے ویسے ہی یہاں رواہ ہے بہت بہت شکریہ حیدر عباس نکفی آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ ساری کی ساری دال ہی کالی نظر آ رہی ہے